اس موڈیول میں ہم انورٹی بیٹس کا ہی ذکر کریں گے لیکن نا یہ انیلیٹ سے آگے یعنی کرسٹیشن سے تو یہ کرسٹیشن کے اندر اور مولسک کے اندر کچھ گلز ہیں یہ گلز ہیں جو ڈیوائیڈ اور ایڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں اور جسی سفیس ایریا بڑھ جاتا ہے اور وہاں سے پھر ایکسچینج ہوتی ہے کیونکہ انیمل اب سلائٹلی بگر ون اور آکشن ڈیمانڈ بھی بڑی ہے زیادہ ہو گئی ہے اور اس کو اکمپلش کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ there must be greater supply of آکشن تو اسی کے گلز ہیں which are very important parts of these animals particularly کرسٹیشن جیسے کرسٹیشن جیسے کرسٹیشن جیسے کری فیش ہے تو اس کے اندر بقیدہ گلز ہیں اور یہ یہ مرین انیمل ہیں اور یہ ایرز آم ساری یہ واتر سے ہی اوکسیجن حاصل کرتے ہیں اور وہیں سے وہیں پہ وہیں پہ بہتر کی اندر ہی سراؤونڈی واتر کی اندر ہی سراؤونڈی واتر کی اندر کارب ناکسائیڈ آہ ڈیلیس کرتے ہیں سراؤونڈی واتر پیل کارب کارب بانچوں کے اندر ہی دار میں کاربixaی gehen اور یہ کارب عطا ہے گلگ ہے جو نے ل kannstね کے اندر کارب ناکسائیڈ کرتے ہیں اور یہ پوری بولی کی اندر ایکسٹینڈ ہے which are said to be the air capillaries بھی کہہ سکتے ہیں and these are in fact they are trachee اور پھر tracheoles ہیں اور پھر آگے سیلز ہیں انہیں ہم تو trachee they open to the outside یہ اس کی opening ہے باکیدہ باہر اور وہیں سے ہی air جاتی ہے اور وہ پھر inside these trachee they divide and re-divide to form very fine tracheoles and then trachee branches اور وہاں پہ اور تو لہٰذا آکسیجن جو ہے وہ آوٹر پور سے جیسے ہم آسٹیا کہتے ہیں تو وہاں سے انٹر ہوتے ہوئے اور یہ body muscles کی contraction relaxation سے there is a movement of air inside اور اسے ہم یہ ڈائک دام میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بیٹل ہے اور یہ cockroaches میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور بلکہ تمام انسیکس کی اندرہ کی کہتے ہیں and this is the muscle تو muscle تک یہ پہنچتا ہے اور یہ بقیدہ air entered ہوگی یہاں سے یہ move کرے گی یہاں سے ہوتے ہوئے cells تک پہنچتی ہے اور وہاں پہ metabolism ہوکے carbon dioxide produced ہوتی ہے اور یہی سے پھر رڈی ہے یہاں پہنچتی ہے یہ انسپریشن ایکسپریشن یہ ایک ریگولر پروسس ہے جس کی اور ٹریکی ہی ہیں اور ٹریکیل سسٹم ہے جس کے ذریعے سے یہ آکسجن انٹر ہوتی ہے فر ایسامپل اس کانٹریکٹنگ فلائٹ مسلس آف انسیٹس یعنی وہ انسیٹس جو فلائی کرتے تمام آپ کو پاتا ہے تمام انسیٹس فلائی نہیں کرتے تو ان میں درس ایک کانٹریکشن ہوتی ہے اور یہی ہے وہ جس کی ویسے یہ پھر درس ایک سکشن اور آکسجن کی ہوگی اور یہی سے پھر یہ پھر دے موو آٹ تو دس پروسسس اس کال دس وینتیلیشن پروسسس دن دس اریکنیٹس اریکنیٹس وہ انیمال ہے یہ آرثروپوڑا سے ہی بیلانگ کرتے ہیں یہ ایک نیا گروپ ہے بڑا گروپ ہے جس کی اندر سپائیڈرز بہ زیر آتے ہیں اور ٹکس آتے ہیں مائٹس آتے ہیں تو ان کی اندر باقیدہ جو لنگس ہیں جنے ہم بک لنگس کہتے ہیں اندر ہم بک لنگس کہتے ہیں اور یہ بک لنگس ہم یہ اس اگلی ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں تو یہ یہ پور ایئر چیمبر ہے یہ باہر آؤٹر اوپننگ ہے تو یہاں سے ہوتے ہوئے یہ لنگس ہیں وہ اس لیے نام بھی اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ پارٹیشن ہیں اور یہ ایک اףشن طرح ہے اور یہ ایک بک لنگس ایک باہ رہی ہے اور یہ ایک اور دیاگرام ہے جو کہ یہ بکلنگ جو ایک سپائیڈر کا تھوڑا سا حصہ اس کو انلاج کیا گیا ہے اور چیز وہی ہے کہ یہ ایٹریم جہاں پہ بلڈ ہے اور یہاں سے اوکسجن آ رہی ہے اور وہاں پہ ایسی ایکسچینج ہو رہی ہے اب اس کے بعد ہے ملسک کے اندر ملسک کے اندر جو اس کی یہ بھی آپ اس کی ڈائیرمیٹیکل ہی دیکھیں اور یہاں سے ایک کیا ہے یہی رات پہ ہے اور یہاں سے ایکس چل اللہ تے ہو کر سکتے ہیں جو کہ ہر گستر پاد میں حوتی ہے اور یہاں سے ایک ایم Nine One longest ہár دیکھیں اور یہاں پہ اور اسے ہم میں مومسٹوم بھی کہتے ہیں اور وہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر شل ہے